جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد پریس کلپ کے اندر اور گزشتہ آپ نے دیکھا ہوگئے کہ حافظ نائم اور رحمان نیکراچی کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی سمیٹی ہے اور دوسرے نمبر پر الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہے کہ آپ کی دوسری پوزیشن ہے انتخابات کے اندر لیکن جماعت اسلامی ماننے کو تیار نہیں اور جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے بھی ایک بہت بڑا دھرنا آج کال کیا گیا جس کی صورت میں آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کی عوام نے پریس کلپ کے اندر دھرنا دیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر میاں اسلام صاحب آئیے چلتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں میاں صاحب اسلام علیکم آپ نے وقت دیا شکریہ جی مہربانی اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ انتخابات ہو رہے ہیں کراچی کے اندر لیکن دھرنا دیے جا رہے ہیں آپ یہاں پر ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی فائر ورک ہونے جا رہا ہے جماعت اسلامی نے اتنے عرصے کے بعد ایک بہت بڑی کامیابی سمیٹی ہے تو یہاں پر کوئی نوافل ادا کیے جا رہے ہوں گے کہ جناب دوسری پوزیشن آگی لیکن یہاں پر تو دوارہ ہی دھرنے والی ساتھت کی طرف جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر قائد میں عوام نے جماعت اسلامی کو منڈیٹ دیا ہے نائنٹی فور یوسی کی کامیابی کے فارم وہ ہمارے پاس ہیں دس کا ہم نے ری کونٹنگ کی اپلیویشن دی ہوئی ہے اور ہمارا یقین ہے انشاءاللہ ایک سو تین سیٹیں ہماری ہیں اور جو الیکشن کمیشن ہے سبائی اور سبائی گورنمنٹ نے یعنی اذا سوچ سکتے ہیں کہ پیپلز پارڈی جہاں جیت رہی تھی وہ دو گھنٹے میں اس کا ریزلٹ آ گیا اور جہاں جماعت اسلامی جیت رہی تھی اٹھائیس گھنٹے گزر گئے تیس گھنٹے گزر گئے معلوم نہیں کہ جماعت اسلامی کو جو ووڈ تھا اس کو چاڑ چاڑ کے دیکھتے تھے چوم چوم کے دیکھتے تھے پتہ نہیں کوئی وہ اس میں مائکروسکوپ میں دیکھتے تھے کہ یہ کبھی ترازو تیر تو نہیں بن سکتا لیکن کیا کیا جائے ترازو ترازو ہے تیر تیر ہے تو اس نے ہماری آٹھ سیٹیں کم کر دی لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کریکار ہمارے پاس ہے ووٹ ہمارے پاس ہے فام ہمارے پاس ہے سب کے سامنے رکھیں گے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ہماری ایک سو تین سیٹیں ہوگی اور جماعت اسلامی نمبر دو پر نہیں نمبر ایک پر آئی ہے پیپل پارٹی نمبر دو پر آئے گی دوسری بات آپ نے فرمایا کہ اسجاج کراچی ہمارا حصہ ہے ہمارا دل ہے ہمارا جگر ہے وہ منی پاکستان ہے کوئی کراچی میں دکھ ہوگا تو میرے جگر میں درد ہوگا اسلامباد کے سارے لوگ بپھر کے نکلے ہیں کہ ہم کراچی والوں اس کی زیادتی برداشت نہیں کر سکتے ہم کراچی والوں کے ساتھ ہیں ہم شہر قید کے لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ دیکھتے دنوں میں دیکھیں گے ہماری سیٹیں ایک سو تین ہوں گی پھر انشاءاللہ کراچی کل بھی ہمارا تھا ہم نے خدمت کی عبدالتارہ فغانی صورت میں ہم نے خدمت کی نعمت علم ایڈوکیٹ صورت میں ہم نے خدمت کی تمام دوسرے بھرکوں کی خدمت میں انشاءاللہ آج اور مستقبل میں محترم حافظ نحیم اور ایمان صاحب ہمارے میر ہوں گے اور انشاءاللہ کراچی کو دوبارہ کراچی بنائیں گے کراچی کو دوبارہ روشنی کو شہر بنائیں گے کراچی کو دوبارہ میشت کا حب بنائیں گے انشاءاللہ دیکھیں میاں صاحب جماعت اسلامی کا بھی بیانیاں تھا اور ایم کیم کا بھی ایک بیانیاں تھا کہ شفافیت لائی جائے اصلاحات کی جائیں الیکشن ریفارمز کی جائیں لیکن اس کا موقع نہیں دیا گیا تو اب دیکھنے میں یہی آ رہا ہے اور ہمیشہ سے یہی آیا ہے چاہے وہ صوبائی الیکشنز ہوں چاہے وہ قومی الیکشنز ہوں چاہے سینڈ کے الیکشنز ہوں چاہے وہ لوکل بارڈی الیکشن ہوں دیکھنا بعد میں کسی ایک پارٹی نے رونا ضرور ہوتا ہے تو یہ کب تک کیسے چلے گا الیکشنز کے اندر ریفارمز کیسے لے جا سکتی ہیں شفافیت کیسے آ سکتی ہے مرہ بھئی آپ اپنی لینگو یہ تھوڑی سی تبدیل کر رہے ہیں یہ رونے کی بات نہیں ہے یہ اپنا حق لینے کی بات ہے یہ ظلم کے خلاف اٹھنے کی بات ہے یہ جو مروجہ جاگیردار ہیں مروجہ سرمایہ دار ہیں مروجہ پولیٹیشن ہیں ان کے خلاف اٹھنے کی بات ہے ان کے جتنے غلط فیصلے ہیں جتنے شاکسان ہیں ان کے سامنے جدوجہد کرنے کی بات ہے اس لیے میں گزارش کروں کہ جو آپ ایم کی ایم کی بات کی ہے وہ کبھی جمہوری بات نہیں وہ ہمیشہ ڈکریٹر تھے وہ بوری باند لاشوں والے ہیں انہوں نے تابع کر دیا امینی پاکستان کو چھبیس ہزار لاشے اٹھائے ہیں کراچی نے چھبی ہزار لاشے سوچکتے ہیں ایک سوزہ جماعت نے لاشے اٹھائے ہیں پتہ نہیں کس کے اس پر کام کرتے تھے وہ کبھی جمہوری جماعت نہیں تھی انہیں کبھی بھی آپ نے کراچی کے لوگوں کا مینڈرین کا خیال نہیں کیا نہ انہوں نے کبھی خدمت کی ہے خدمت جماعت سلامی نے کی ہے مکمل کر اور جماعت سلامی کرے گے انشاءاللہ اچھا مینی صاحب دیکھا جائے اگر پری الیکشن کی بات کریں نائم الرحمن کی کمپین کی بات کریں تو ایک بہت اگریسیو کمپین انہیں چلائی سوشل میڈیا کی اوپر دیکھا جائے مین سٹریم میڈیا کی اوپر ہر طرف ہمیں حافظہ نظر آ رہے تھے اسلام آباد بھی میرے خیال میں تو اب پہلے شہر اقتدار کراچی ہوا کرتا تھا لیکن اب تو اسلام آباد ہے لیکن وہ اگریسیونس وہ ترو تیزی تندو تیزی ہمیں اسلام آباد کی فضاؤں میں نظر نہیں آتی اس کی کیا وجہ ہے اگر آپ مینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیج دیکھیں اخبارات کو ذرا آنکھیں کھول کے پڑھیں الیکٹر میڈیا بھی دیکھیں تو آپ کو یہاں بھی گرمی کم نہیں آئے گی یہاں بھی جذبہ کم نہیں آئے گا یہاں جہاں کم نظر نہیں آئے گی لیکن کراچی تین کروڑ ہے نا یہ بیس لاکھ ہے اتنا فرق تو ہوگا نا جی ناظرین ملازہ فرمایا ہمارے ساتھ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان مینہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب موجود ہے آپ کا بہت شکریہ بہت مرمان ہے جی